یہ ہے آواز دی وائز عبدالحی خان سے سنیے خبریں سات بجے اتر پردیش میں مطرح کی ایک زلہی عدالت نے سری کرشن جن بھونی شاہی ادگاہ تنازے پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے زلہ جج راجیو بھارتی انیس مئی کو اپنا فیصلہ سنائیں گے کہ آیا یہ معاملہ برقرار رہے یا نہیں عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا سپریم کورٹ کی ایڈوکیٹ رجنا اگنی ہوتری سمیت چھے دیگر کرشن بھکتوں نے کرشن جی کو مدعی بنا کر سیویل جج کی عدالت میں دعویٰ کیا کہ سال انیس سو انہتر میں شری کرشن جن اسطان سیوہ سمیتی اور شاہی ادگاہ کمیٹی کے درمیان دے پانے والا معاہدہ مکمل طور پر غیر قانونی تھا کیونکہ شری کرشن جن اسطان سیوہ سمیتی کو اس طرح کے کسی معاہدے میں داخل ہونے کا کوئی قانونی حق نہیں تھا جمع کشمیر کے سری نگر میں ہفتے کو دہشتگردوں نے ایک پولیس اہلکار کو گولی مار کر زخمی کر دیا زخمی کانسٹیبل کو اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے جمع کشمیر پولیس کے ایک افسر کے مطابق سری نگر کے صفق دل علاقے میں آئیوہ بریج کے پاس دہشتگردوں نے ہفتے کی صبح آٹھ بچ کر چالیس منٹ کے قریب کانسٹیبل غلام حسن پر گولی چلائی اس حملے میں غلام حسن شدید طور پر زخمی ہو گئے انہیں علاج کیلئے مقامی اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے علاقے کی گھیرہ بندی کر کے حملہ آوروں کو پکڑنے کیلئے تلاشی مہم شروع کر دی گئی ہے مہراشت میں لاؤڈ سپیکر کا تنازع رکھنے کا نام نہیں لے رہا ہے ریاست میں لاؤڈ سپیکر پر جاری تنازع کے درمیان مہراشت نو نرمان سینہ کی پنے یونٹ نے اب کہا ہے کہ اگر آنے والے دنوں میں مساجد سے لاؤڈ سپیکر نہیں ہٹائے گئے تو وہ شہر بھر کے پولیس اسٹیشنوں کے سامنے حنومان چالیسہ کھیلے گی پارٹی نے یہ بھی کہا کہ اگر ان کا مطالبہ فری طور پر پورا نہیں کیا گیا تو وہ نتائج کے ذمہ دار نہیں ہوں گے پنے کے پولیس کمیشنر امیتاب گپتا کو لکھے گئے ایک خط میں انہیں ایمین ایس کے جنرل سیکریٹری نے کہا کہ لاؤڈ سپیکر کا تنازع ابھی ختم نہیں ہوا ہے ہمارے پاس اس وقت تک احتجاج جاری رکھنے کی ہدایات ہیں جب تک لاؤڈ سپیکر کو مستقل طور پر ہٹایا نہیں جاتا انہوں نے کہا کہ لاؤڈ سپیکر ایک سماجی مسئلہ ہے اور ہم مذہبی درار پیدا نہیں کرنا چاہتے افغان طالبان نے ملک میں عورتوں کے لیے برقہ پہننا لازمی قرار دے دیا ہے اس حکم کی خلاف ورزی کرنے والی خواتین کے قریبی مرد رشتہ داروں کو قید اور نوکریوں سے برطرف کیا جا سکتا ہے افغان طالبان کے سپریم لیڈر حیبت اللہ اخوندزادہ کی جانب سے ایک حکم نامہ جاری کیا گیا ہے جس کے تحت ملک میں تمام خواتین کے لیے برقہ پہننا لازمی ہو گیا ہے ہفتہ سات مائی کو دار الحکومت قابل میں منقضہ ایک تقریب میں مذکورہ حکم نامہ جاری کیا گیا اس کے مسودے کے تحت عورتوں کو چادر اڑنی چاہیے جو روایات کے مطابق ہے اور احترام کا تقاضہ کرتی ہے حکم نامے میں مزید لکھا ہے جو لڑکیاں کم عمر ہیں انہیں آنکھوں کے سوا اپنا چہرہ مکمل طور پر ڈھکنا لازمی ہے جیسا کہ شریعت میں بیان کیا گیا ہے ہاردک پانڈیا کے لیے آئی پیل دو ہزار بائیس کے پلے آف میں پہنچنے کا انتظار بڑھ گیا ہے ٹی ٹوائنٹی لیگ کے پندھرمیں سیزن کے اکیہ ونویں مقابلے میں جمعہ کو ممبئی انڈینز گجرات کو دلچسپ مقابلے میں پانچ رن سے شکست دی یہ ٹیم کی گیارہ میں چومیں تیسری شکست ہے میچ میں ممبئی انڈینز نے پہلے کھیلتے ہوئے چھے وکٹ پر ایک سو ستتر رن بنائے تھے جواب میں گجرات کی ٹیم پانچ وکٹ پر ایک سو بہتتر رن ہی بنا سکی اسے آخری اوور میں نو رن بنانے تھے لیکن سیمس نے صرف تین رن دیئے رودمان ساہا اور شبومن گل نے نصف سینچری لگائی لیکن وہ ٹیم کو جیت نہیں دلا سکے یہ ممبئی انڈینز کی دس میچوں میں سے دوسری جیت ہے موسیقی